آدھی چمچ، تیل، تیل گرم ہو جائے، پھر اس میں کچھ ڈالیں گے، ہم، تیج پتہ، لاغ اور مریچ، بول مریچ اور ہم ڈالیں گے، اس میں تھوڑی سی جیرہ، جیرہ برون کلرک ہو جائے، پھر ہم ڈالیں گے، اس میں دو کٹی ریز پیاج تیف کردی ہی ہے، ہم نے میری جائے، اب اس کو ہم برون کلکک پکا مینے، بنائیں گے، پھر اس میں دوستو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگیا، یہ بہت اچھا ریسے پی بننے والے ہیں مٹر اور گادر کی بہت اچھا ریسے پی ہے بہت سوادشت اور آپ لوگ ہو سکے تو بہت زیادہ زیادہ سیر لائک سیر کرنا اور آپ لوگ ایک بار ایسے ٹرائی ضرور کرنا بہت اچھا ریسے پی ہے دیکھئے بہت اچھا ریسے پی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہم ڈالیں گے گاجر بوس کر کے ہم پانی میں اچھے سے ہم ساپ کر کے ہم رکھے تھے دیکھئے یہ گاجر ہے یہ گاجر انڈال دی ہیں گاجر میں پانی بہت ہوئی ہے دوستوں آپ لوگ گاجر میں پانی مرد دینا اور آپ لوگ یہ ریسے پی آپ لوگ ضرور کرنا دوستوں دیکھئے یہ ایک دون سوادشت بن جائے ہیں اس میں ہی ڈال دیتا ہوں یہ لسکن ادرک کا پیسٹ ہے یہ لسکن ادرک کا پیسٹ ہے دوستوں آپ اپنے ہی ساتھ سے اس نئی نمک نیست کر کے ہم کریس کر کے ڈالے تھے دوستوں آپ چاہے تو نک سیجار میں گرین ڈکر کے ڈالیے ہم ایسے ہی ڈلاس میں دوستوں ہم سوڈ دی ہیں اور ایسے ہی بنا رہے ہم اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ادرک اور لسن کا دوستوں ہم دے آتا ہے دوستو ہم دیکھیں دیکھیں دوستو ابھی پانی ہم نے ہی ڈال لیتے ہیں دیکھیں اتنا سارا پانی اس میں چھلا آیا دوستو اسی کے ساتھ میں ہم ڈال دیں گے یہ مطر گاجر مطر کی ہے سبجی دوستو یہ دیکھیں دوستو اتنا سارا پانی ہم دوستو اتنا سارا پانی ہم اتنا سارا پانی ہم ادی ایک چمچ دوستو ہلدی ہلدی پودر ایک چمچ ہلدی پودر ایک چمچ ہے لال مرچی اور ایک چمچ یہ دنیا پورڈر دوستو اس کو اچھے سے ہم میٹسی کر لیتے ہیں دیکھو دوستو یہ بہت تیشتی سبجی بن کے تیار ہوں گے اور آپ لوگ جرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا دوستو ہمارا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگے تو لائک شیئر کرنا جرور لائک شیئر کرنا نہ بھولنا دوستو اور دیکھو دوستو سبجی کا کتنی اچھا کلر آئے دوستو دیکھو اور ایک بار ہمارا ریسیپی کو آپ لوگ جرور ٹرائے کرنا دوستو سچ میں بھولو تو یہ سبجی کھا کے ایک بار دیل پھوس ہو جائے ہیں دوستو اگر آپ لوگ کو اقیل نہیں ہیں دوستو تو آپ لوگ ایک بار جرور ٹرائے کیجئے ایک بار جرور ٹرائے کیجئے دوستو یہ سبجی کتی سوادشت ہے اور یہ سبجی ہے نا دوستو بہت سوادشت بہت اچھا بہت مسک سبجی دوستو دیکھو بہت اچھا کھسپو آ رہے دوستو یہ سبجی کا اب چاہے تو ہے نا چاہے یہ پرانٹھوں کے ساتھ میں کھا سکتی ہے پرانٹھا چاہے چپاتی کے ساتھ میں کھا سکتی ہے چاہے چاول کے ساتھ میں کھا سکتی ہے اب جس کے ساتھ میں ہو دوستو اس کے ساتھ میں آپ سرپ کیجئے دوستو آپ کو ہے نا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی ہمارا بہت اچھا لگے ہیں دوستو آپ ہے نا یہ ویڈیو آپ جرور ہمارا ایک بار ترائی کرنا دوستو ایک بار یہ مطر گاجر کا سبجی ایک بار یہ ریسیپی جرور آپ لو یہ ترائی کرنا دوستو دوستو ایک بار جرور یہ سبجی ترائی کرنا دوستو کیا بتائیں دوستو یہ نا میرا بہت ہے نا اندھیرہ ہے دوستو اس وجہ سے کیا بتائیں اس وجہ سے کیا بتائیں دوستو اس لیے ساپ آپ لوگ کا ویڈیو نہیں جا رہا ہے دوستو کیا بتائیں ہے نا دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے سریپ آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو دوستو بہت مست سبجی ہے اور آپ لوگ ایک بار یہ سبجی بنائیے گا دوستو بہت سوادشت بہت مست دوستو دیکھیں دوستو ہم کتنا اس میں اتی ہی مست خوشبو آ رہے ہیں دوستو کی کیا بتائیں اور آپ لوگ کو مطلب میں تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی سالن کھائیے گا تو آپ لوگ پانی ڈال دیجئے گا رہنا آپ کو دیسا پسند ہو تھوڑی سی ریسیپی ویسا رکھے گا اور دیکھو سبجی کتی مست بن کے تیار ہو گئے دوستو امس میں ڈالیں گے تھوڑی سی آنچور پوڈر دوستو آپ لوگ ضرور یہ ویڈیو دیکھنا دوستو کتنا مست ریسیپی بن کے ہمارا تیار ہو گئے دوستو آپ لوگ اس میں ہم ڈالیں گے اور ٹاماتر ایک دم دیسی ٹاماتر ہے دوستو آپ لوگ ضرور امید ہے کہ آپ لوگ دیسی ٹاماتر کا ہے سواد بہت اچھا آتا ہے دوستو تیشٹ بہت اچھا آتا ہے اور آپ دیسی ٹاماتر کا جہدہ زیادہ یوچ کرنا دوستو بہت اچھا ٹیشٹ آئیں گے دوستو یہ ہمارا گھر کا تھا ٹاماتر اسی وجہ سے ہم ڈالیں ہیں دوستو آپ بھی ایسا ہو سکے تو آپ لوگ بھی بنانا دوستو دیکھو دوستو سبجی ہے کتی اچھی بن کے تیار ہو گئے ہے نا دوستو دیکھو اب اس میں ہم پانی نئے ڈالیں گے ہم پاندرہ سے دیس منٹ تک ہم اس کو اب ڈھک کے بنائیں گے کٹ ٹاماتر میرا سوپ تو ہو جائے ہے نا دوستو دیکھو اب ہے نا آپ ضرور یہ ریسیپی آپ لوگ ترائی کرنا دیکھو دوستو ہمارا سبجی بن کے تیار ہو گئے تیار ہو گئے جب تک کیلئے واہ واہ دوستو آپ لوگ یہ ریسیپی اگر پسند آئے لائک سے سسکرائب جرور کرنا جب تک کیلئے واہ واہ دوستو